بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ ساری خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا اور قرآن کریم جیسی کتاب سے نوازہ ہے یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو بنایا ہے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس کے اندر ہدایت رکھی ہے اور قیامت تک جو بھی کچھ ہوگا اللہ رب العزت کی ذات نے وہ کلام پاک کے اندر ہمیں بتا دیا ہے اب چاہے کوئی اس کو سمجھ کر پڑے یا بلا سمجھے پڑے کیونکہ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ گزرتے ہوئے زمانے کے ساتھ انسان نے کائنات کے حوالے سے اپنے علم اور تجربات میں نہ صرف ترقی کی بلکہ کئی ایسے حقائق کا پتہ بھی لگایا جن تک پہنچنا گزشتہ دوروں میں ناممکن تھا لیکن سائنسی ترقی کی بدولت جون جون انسان کی مشاہدے اور تجربے کا دائرہ کار وسیع ہوتا گیا تو بہت سے معلوم ہونے والے نئے مادی حقائق کی قرآنی انکشافات کے ساتھ حیرت انگیز مماثلت ثابت ہوئی یعنی قرآن کریم نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ایک چیز بتا دی آج سائنسی تحقیقات ہو رہی ہیں سائنسدان تحقیقات کر رہے ہیں اور چیزوں کو ثابت کر رہے ہیں جو قرآن کریم نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتا دی تھی سورہ انقبوت میں ارشاد باری تعالی ہے جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے اور سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہے کاش یہ لوگ علم رکھتے یہ سورہ انقبوت میں ایک آیت کا ترجمہ ہے تو اس صورت میں اللہ تعالی نے مکڑی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ کاش یہ لوگ علم رکھتے سوال یہ ہے کہ یہاں مکڑیوں سے متعلق کسی علم کی بات ہوئی ہے جو ہم نہیں جانتے آج ہم کچھ ایسے ہی حقائق آپ کو بتائیں گے کچھ ہی دنوں پہلے مکڑیوں پر ایک تحقیق کی گئی جس کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے پھر جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو وہ یہ عمل اپنی ماں کے ساتھ کرتی ہے اور اسے مار کر گھر سے باہر پھینک دیتی ہے غور کیا جائے تو قرآن کریم کی سورہ انکبوت کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے اور اس میں ارشاد باری طالعہ ہے کہ سب سے کمزور گھر انکبوت کا ہے یعنی مکڑی کا ہے اگر یہ انسان علم رکھتے تو انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری تو جانتے ہی تھے کیونکہ وہ جالے کا بنا ہوا ہوتا ہے تو ظاہری کمزوری تو ہر آدمی کو معلوم ہی تھی مگر اس گھر کی معنوی کمزوری یعنی خان جنگی سے لاعلم تھے لیکن اب مکڑیوں پر ہونے والی جدید تحقیق نے اس کمزوری سے بھی واقف کروا دیا ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کی گھرے لو کمزوریوں اور دشمنی سے واقف ہوتے حیرت انگیز طور پر اس صورت میں شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے تو مکڑیوں کے گھر کی کمزوری سے متعلق جو بات قرآن کریم میں چودہ سو سال پہلے بتا دی گئی تھی جدید سائنس آج اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہے قرآن پاک اللہ تعالی کا کلام ہے جس کا ایک ایک حرف اپنے اندر مکمل فلسفہ چھپائے ہوئے ہیں بس ضرورت اس عمر کی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ رب العزت کی ذات ہم اس ہر ایک کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسندہ ہی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل آئی کے اوفیشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ